آپ سبی کا سواہت ہے سینٹیپک بیسٹ ہومیپیتھی چینل میں آج ہم بات کریں گے گوائٹر کے بارے میں جس کو ہم گھنگا روگی بول دیتے ہیں اور ہیپر تھائروڈیزم کے بارے میں گوائٹر جس کے اندر تھائر ایڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تھائر ایڈ زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ویٹ بلکل کم ہونے لگی آتا ہے آنکھیں ہیں جو باہر نکلنے لگی آتی ہیں جس کو ایکس اوپثلمس بول دیتے ہیں جو بھوک ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے نید بھی اس کی ڈیمج ہو جاتی ہے تم بات کریں گے یہ گوائٹر ہے جس کے اندر ہیپر تھائروڈیزم آجاتا ہے تھائر ایڈ بہت زیادہ بڑھنے لگی آتا ہے ویڈ کم ہونے لگی آتا ہے اس کے کیا کیا کارن ہے یہ گلینڈ سوجنے کے کون سے کون سے کارن ہو سکتے ہیں کیونکہ جاتر لوگ ہے وہ سیدھا اس گلینڈ کو تھائر ایڈ کو جو گلے میں فکس ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ جو ہارمون چھوڑتی ہے یہ گلینڈ T3 اور T4 اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈائریکٹ میڈیسن لینے لگی جاتی ہے پر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتی اس لیے وہ ساری عمری T3 اور T4 ہارمون لیتی رہ جاگتی ہے تھائروکسین ٹیبلٹ پر وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے کیونکہ اس بماری کو بنانے کے جو تھائر ایڈ گوائٹر کو کرنے کے ہپر تھائر ایڈزم جس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ گلینڈ خود کچھ نہیں کرتی اس کے بینا اور بھی کئی بماریاں ہیں اگر وہ بماریاں ہو جائیں تو گوائٹر ہو جاتا ہے ہپر تھائر ایڈزم ہو جاتا ہے تو ان بماریوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نہ کی سیدھا تھائر ایڈ کی میڈیسن لینے کی ضرورت تب ہی ہم پورا ٹھیک ہو پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہے الرجی اگر کسی کو بھی الرجی ہے کسی بھی چیز سے چاہے وہ کھانے پینے کی چیز سے ہے جب تک وہ الرجی ٹھیک نہیں کرے گا تب تک اس کا گوائٹر بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اگر کسی کو بھی فوڈ سے الرجی ہے وہ تھائر ایڈ گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے آٹو میون ڈزیز بھی بن جاتی ہے تو الرجی کی وجہ سے ہی جیادہ سٹیمولیشن تھائر ایڈ گلینڈ کو ملنے کی وجہ سے ہی یہ تھائر ایڈ گلینڈ ہے بہت زیادہ ایکٹو ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم وہ کروانے ہوگے ہیں الرجی ٹیسٹ وہ کھانا بند کرنا ہوگا تب ہی ہم اس کو ٹھیک کر پائیں گے دوسرا ہے ٹیومر اگر تھائر ایڈ گلینڈ کے اندر ہی کوئی ٹیومر بن جائے یہ ٹیومر کیا کرتا ہے ہارمون زیادہ چھوڑتا رہتا ہے ٹی تری اور ٹی فور تو اس کے لئے ہمیں الٹرہ ساؤنڈ کروا لینا چاہیے اور ایف این اے سی بھی اس کے لئے ہوتا ہے پر وہ جلد باجی میں نہیں کروانا چاہیے الٹرہ ساؤنڈ سے ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیومر تو نہیں بن گیا ہے تو ٹیومر جب بن جائے تب بھی تھائر ایڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ویٹ کم ہونے لگیتا ہے کچھ میڈیسنز ہیں جیسے کی ایسپیرین ہے اگر کوئی ریکرنٹلی بار بار ہے ایسپیرین ہے پیڑ دردے کے لئے سر دردے کے لئے تھکان کے لئے یورک ایسڈ کے لئے کیونکہ کئی لوگوں کی آت ہوتی ہے ان کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ صرف درد کو آرام کرتی ہے ان کو یہی تک پتا ہوتا ہے اس کے بعد یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کب یہ لینی چاہیے اور کب نہیں لینی چاہیے اس لئے جو ایسپیرین بھی انیسیسری کھاتے رہتے ہیں ایسپیرین بھی تھرد گلینڈ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور گوائٹر ہے بنا دیتی ہے تو سٹریس ہے سٹریس کی وجہ سے بھی ہیپر تھردیزم اور گوائٹر بن جاتا ہے اگر آپ اپنی بیگراؤنڈ میں جاؤ گے پیچھے تو آپ کو ملے گا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرانی ٹینشن ہوئی تھی تھرد یا گوائٹر ہونے سے پہلے کہ جیسے کی لاؤس آف لفڈ بن اور سپریشن ہو گیا کسی سے آپ سپریٹ ہوئے ہو ویڈوڈ ہیں جو ان کے اندر بھی یہ سٹریس کے کارن تھرد گلینڈ ہے بہت زیادہ ایکٹو ہو جاتی ہے اور گوائٹر بھی ان کے اندر بن جاتا ہے ہیپر تھردیزم بھی ان کو ہو جاتا ہے تو سٹریس کی امیں میڈیسن لینے کی جرورت پڑے گی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جن کے اندر اسر ہے بہت زیادہ بڑا رہتا ہے بلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتی رہتی ہے چاہے ہو ٹائف ایڈ کی وجہ سے ہو چاہے ہو کسی اور بماری کی وجہ سے ہو بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی یہ تی تھری اور تی فور اور گوائٹرہ ہو جاتا ہے جن کے اندر آئی جی جی یہ ایک اللرجک ریکشن سے پیدا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بڑا رہتا ہے بلڈ کے اندر اگر اس کی ہم آئی جی جی جانچ کرواتے ہیں یہ جو بڑا ملتا ہے تو اس کی وجہ سے گوائٹرہ اور ہارمونہ تی تھری تی فور ہپر تھرڈیزم ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی جرورت ہے اور پتہ کرنے کی جرورت ہے کہ آئی جی جی کس بماری کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اگر بی لیمفوسائٹ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ ایمیونٹی پڑیوس کرتے ہیں باڈی میں اگر یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی اگر ریاکشن چلتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بیٹا لیمفوسائٹ کیا کرتا ہے یہ پدار چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ جو تھیرائیڈ گلینڈ ہے بہت زیادہ کام کرنے لگیاتی ہے جیسے ہی بیٹا لیمفوسائٹ بڑھیں گے بلڈ کے اندر تو ویسے ہی جو تھیرائیڈ گلینڈ ہے اپنا کام بنا دے گی T3 اور T4 ہے بہت زیادہ چھوڑنے لگ جائے گی جیسے ہی بیٹا لیمفوسائٹ بلڈ کے اندر بڑھیں گے تو بیٹا لیمفوسائٹ کیوں بڑھ رہے ہیں اس کا بھی ہمیں کارن پتا کرنے کی ضرورت ہے اس لیے سیدھا میڈیسن لینے سے پہلے ہمیں کارن پتا کر لینے چاہیے کہ گوائٹر ہیپر تھیرائیڈزم جو گوائٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ کن بماریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے تو تھوڑے ہی کارنہ جب تھیرائیڈ گلینڈ خود ہی گڑھ بڑھ ہو جائے پر اور کئی ایسی بماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہیپر تھیرائیڈزم گوائٹر کی انکڈیشن آ جاتی ہے تو ان کا ٹریٹمنٹ ہمیں لینے کی جرورت ہے ایسپرین بند کرنی پڑے گی سٹریس کے لیے میڈیسن لینے پڑے گی ای 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 سر کے لیے ای ای سر خود کچھ بماری نہیں ہے اس کے پیچھے دس سے بیس بماری ہیں جن کی وجہ سے ای ای سر بڑھتا ہے تو ان کو ہمیں پتا کرنے کی جرورت ہے سیدھا ای 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 سر کے لیے میڈیسن لینے سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا چاہیے آپ کہیں سے بھی لے لے ہو آئی جی جی کیوں بڑھ رہا ہے اس کا ہمیں پتا کرنا پڑے گا پھر اس کا لائے لینے کی جرورت ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ای ای سر کا پتا لگ گیا انٹی بیٹک کھانے لگ گے تو ایسا نہیں کرنا ہے یہ گلد ٹریٹمنٹ ہو جائے گا ہومی پیتھی بھی آپ نے ایسے ساری جانج کر کے دیکھ کر فیری لینے ہے سیدھا ہومی پیتھک میڈیسن آپ تھے ریڈ گرینڈ کے لیے گوائٹر کے لیے آپ لینے لگ جاؤ گے عمر بار لیتے رہ جاؤ گے کوئی فیدہ نہیں ملے گا اور آپ کی بماری بڑھتی جائے گی تو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھنکس